دو ماہ کی کمی کا اعلان کی پریزن سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے پنجاب کابینہ نے لوکل بارڈز ایکٹ 2019 کے منظوری دے دی لوکل بارڈز کا بلحکمی منظوری کے لیے اب پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تعلیب رسوی کو بینک آف پنجاب کا نیا سربرا مقرر کر دیا پنجاب تھرمل پاور پروجیکٹ کمیٹی پر کمیٹی قائم پی ایچ اے اور ہسپتاولوں کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی بھی منظوری وزیر اطلاع سید سمسان بخاری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بولے وزیر اعلیٰ صوبے کے ایکزیکٹیو ہیں ہر چیز کی رپورٹ لیں گے تمام مشیر وزیرہ اور عراقین دورے کریں گے کسی دفتر میں دوران دورہ کتا ہی پائے گئی تو کارروائی ہوگی حکومت کا رمضان و بارک میں پہلے سے زیادہ سبسڈی دینے کا اعلان گزشتہ نو عرب کے مقابلے میں بارہ عرب روپے کی سبسڈی دی جائے گی پنجاب میں دو ہزار دسترخان لگانے کا فیصلہ آٹا گھی انڈے اور دیگر اشیاء خورنوش مارکیٹ کے نسبت پندرہ روپے سستے ہوں گے وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی وفاق کے بعد تبدیلی کا ریلہ پنجاب کے جانے بھڑنے لگا سبائی وزرہ اور عالی عہدے داروں کو اپنے عہدے بچانے کی فکر پڑ گئی سبائی وزرہ کے کلمدان تبدیل ہونے کا امکان بیروکریسی میں تبدیلی سے پہلے محلے کی اپتدا ہو چکی وزیراسن کی گورنر پنجاب سے مشاورت قابینہ میں تبدیلی کے لیے مختص اور خرچ شدہ فنڈز کا جائزہ لینے کا فیصلہ وزرہ کی سپلیمنٹری گرانٹس اور ترقیاتی سکیمز سے مطالق کارکردگی ریپورٹ طلب حگونتی ذرائع کے مطابق دس سے زائد وزیر ترقیاتی فنڈز استعمال ہی نہ کر سکے پنجاب میں کون کون وزیر تبدیل رہا ہے صحافی کے سوال پر پرویز اللہی کی پر اصرار خاموشی بولے وزیراسن کو اختیار ہے وہ وزیرا کے محکمے بدل سکتے ہیں وزیرا اطلاف نے پنجاب کابینہ میں رد و بدل کی تردید کر دی بولے پنجاب کابینہ میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں وزیرا سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں کہ اگر وزیراسن پنجاب کابینہ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہر وزیر نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ تبدیلی لانا چاہیں گے تو سر آنکھوں پر تبدیلی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کو ہماری کوشش ہے کہ وہ اپنا کام پورا کریں اگر وہ سوچتے ہیں کہ اور کسی اور کو کچھ زیادہ کالیفائیڈ بند ہے تو ہمیں بالکل اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے جو کام نہیں کرتا اٹھا کر جیل میں ڈال دیں آپ ٹھیکے داروں سے بلیک میل اور ہائی جیک ہو رہے ہیں جسٹس گلزار احمد کا اورنج چین منصوبے کی سست رفتار پر اظہار برہمی تمام کمپنیز کام مکمل کرنے کے لیے ایک ارب کی گیرنٹی دیں جسٹس گلزار احمد کا ایڈوکیٹ نئی بخاری سے مقالمہ گیرنٹی نہیں دے سکتے آپ میرے موقع کو جیل بھیج دیں نئی بخاری کا جواب عدالت کی منصوبے کی نگران کمیٹی کا سربراہ تبدیل کرنے کے ہدایت جسٹس ریٹائر جمشید یا جسٹس ریٹائر اپرو ستار اصکر کو کمیٹی سربراہ بنایا جائے عدالت کیس کی سماد دو ہفتے تک ملتوی سان ہے مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف کیس کی سامات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سردار احمد جمال سکھیرہ نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی جواب جمع کروانے کے لیے کچھ ہفتوں کی محلت دی جائے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اصدہ جسٹس کاسم خان کی اصدہ پر حیرانگی کائز دھار حکومت بار بار محلت مانگ لیتی ہے ہم کیس کو لٹکانا نہیں چاہتے جسٹس کاسم خان کے ریمارکس عدالت کا پنجاب حکومت کو تیس اپریل تک تحریری جواب جمع کروانے کا حکم کسانوں سے ظلم برداشت نہیں گیارہ نہیں بیس فیصد جرمانہ ہونا چاہیے جسٹس امیر بھٹی کسانوں کو پیسے نہ دینے کے معاملے پر شگر ملز پر برس پڑے گنے کے کاشتکاروں کو پیسے نہ دینے پر شگر ملز کو جرمانہ آئیت کرنے کے خلاف کیس شگر ملز پر جرمانہ آئیت کرنے کا حف مواطن عدالت نے ایڈیشنل کمیشنر سے وضاحت طلب کر لی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور رلیف صاف پانی کمپنی سکینڈل میں صرف انکوائری کر رہے ہیں حمزہ شہباز پر سنگین الزامات نہیں ہیں وارنگ گرفتاری جاری نہیں کیے نیب نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا بائیس افریل کو طلبی کا نوٹس چانوے ایچ موڈل ٹاؤن گھر میں موصول نیب حکام مبینہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کریں گے واسا یونین اور ملازمین کا احتجاج پانچ فی روز میں داخل یونین کے نمائندوں نے واسا ہیڈ آفیس گل بک کا گھراؤ کی رکھا انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج مؤخر سرکاری انجینئرز کا گیارہ روز سے جاری دھرنا پیر تک کیلئے ملتوی چیف سیکٹری پنجاب نے ٹیکنیکل آلاؤنس کی سمری منظور کر لی سمری منظوری کے بعد سب کمیٹی فائننس کو بھیجوا دی گئی گورنمنٹ انجینئرز کا نوٹفیکیشن کے اجرا تک احتجاج خاتم نہ کرنے کا اعلان حکومت ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام میڈیکل ٹیچنگ ایکٹ کو نافذ العمل نہیں ہونے دیا جائے گا ہزاروں ہاؤس آفیسز کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے اہدداران کی پریس کانفرنس لوکل گورنمنٹ ظلہ انتظامیہ اور میٹرپولیٹن کارپوریشن آمنہ سامنے شہر میں پانچ کروڑ روپے کے کاموں پر لوکل گورنمنٹ ظلہ انتظامیہ نے کٹ لگا دیا لائن مارکنگ پیچ ہوئے تف ٹائل پڈسٹرین بریج شامل ٹینڈرز اوپن کرنے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی میں تین ممبران کی شرکت قانون کے مطابق پانچ میں سے چار ممبران کی شرکت پر ٹینڈرز اوپن ہو سکتے ہیں لاہور نیوز نے شہر کے طرح کیاتی کاموں میں رکاوٹ کی اندرونی کہانی حاصل کر لی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ایف بی آر کی کارروائیاں تیز لوہا مارکیٹ کے تاجروں کے خلاف شکنجہ کسا جانے لگا لوہا مارکیٹ کے غیر جسٹر تاجروں کی فہرستیں تیار تاجروں کی جانب سے کاروبار بینک کے بجائے کیش ٹرانزیکشن سے کی جانے کا انکشاف ویڈھولڈنگ ٹیکس جمانہ کرانے والوں کے خلاف کا روائی کا بھی فیصلہ پولیو کی روخ تھام کے لیے اقدامات صوبائی وزیر سہت یاسمن راشد کی زیر سدارت اجلاس انصداد پولیو موہم کا جائزہ متعلقہ حکام نے صوبائی وزیر کو اقدامات سے متعلق پریفنگ دی سرکاری سکول بھی مالی خسارے کی زد میں آگئے حکومت کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکولز کو چلانا مشکل پیف کے تحت چلنے والے سکولز کو پانچ عرب کے مالی خسارے کا سامنا شالی مہر میں ڈیپیٹی کمیشنر سالحہ سعید کی کھلی کے چہری سائلین کے مسائل سنیں ڈی سی کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی متعلقہ حکام کو عمل درامت کی ہدایات فاتین سائلین بھی ارضیاں لے کر پہنچیں کمیونٹی میڈوائیفری سٹاف کے پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی آئید ریجسٹرار پاکستان نرسنگ کانسل کی جانب سے مراصلہ جاری ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کم از کم ایف ایسی میڈوائیفری سٹاف کا موقع دیا جائے گا مضبوط میڈوائیفری فورس بنانے کے لیے اقتماد کیے جا رہے ہیں مسیح برادری بذہبی تہوار گوڈ فرائیڈے منا رہی ہے گرجان گھروں بے خصوصی عبادات کا احتمام ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مستحق مسیح افرات میں چک تقسیم کرنے کی تقریب سبائی وزیر میاسلم اقبال کی جانب سے کہنا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اسے مل کر سوارنا ہے پیار محبت اور خوشیاں بانٹ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے بچوں کے لیے خوشکابری چیڑیا گھر میں سوزی کی جگہ ہتنی آئے گی پنجاب حکومت افریقہ سے نر ہاتھی خریدنے کا بھی فیصلہ سنوار تک اٹھارہ چیتے چیڑیا گھر کی رونک بنے گے سبائی وزیر سبتین خان کی پریس کانفرنس جانبوں اور پرندوں کی چوری کو روکیں گے جانبوں کی شفاف نلامی ہوگی سبائی وزیر کی گفتگو سیلز ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر نہ ہونے کا معاملہ آدھاکار جان ریمبو کے جم فٹنس کلپ کو پنجاب ریونیو آتھارٹی کا نوٹس چوہٹان میں واقعہ فٹنس کلپ کی ریجسٹریشن کے لیے باعث اپریل کی ڈیڈ لائن کتابوں کے شوقین افراد کے لیے تحفہ بگ بیڈ وولف اور پنجاب گروپ آف کولجز کا اشتراک ایکسپو سنٹر میں کتب میلے کا دوسرا دن انگریزی، لٹریچر، تاریخ، سائنس اور شاعری کی کتابوں کی سٹالز شہریوں کی بڑی تعداد سستی کتابوں کی خریداری کے لیے امڑ آئے اے نظاروں گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اور شہنشاہ جذبات ورسٹائل اداکار محمد علی کی اٹھاسویں سال کیرا سٹائلش ہیرو نے سینکڑوں کامیاب فلمیں دیکھ کر فلم انڈسٹری کو ایک یادگار دور سے روشناس کر آیا